بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین رابع اور آج کے سبق کا عنوان ہے یونس فی بطن الحوتی تو چلیئے پڑھتے ہیں یونس فی بطن الحوتی حوت کے معنی ہے مچھلی بطن کے معنی ہے پیٹ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وَأَمَّا یونس علیہ الصلاة والسلام رہی بات یونس علیہ الصلاة والسلام کی فَإِنَّهُ ذَهَبَ تو وہ چلے گئے فَرَقِبَ فِرْوَ سَوَارُ ہو گئے معا قوم کچھ لوگوں کے ساتھ فی صفینت کشتی میں فَجَنَحَتْ بِهِمْ جَنَحَ يَجْنَهُ جَنْحَن کی معنی وطاق کشتی کا زمین سے لگنا یعنی دوبنا فَجَنَحَتْ بِهِمْ تو کشتی انہیں لے کر دوبنے لگی وَخَافُو اور ان لوگوں کو اندیشہ ہوا خوف ہوا اَنْ يَغْرَقُ دوبنے کا یعنی ان لوگوں نے اندیشہ کیا خوف کیا کہ وہ دوب جائیں گے یعنی انہیں دوبنے کا اندیشہ ہوا فَاقْتَرَعُوا عَلَى رَجُلٍ جُلْقَوْنَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ اِقْتَرَغَ يَقْتَرِغُوا اِقْتِرَاعًا علیہ الصلاة کے ساتھ مانع ہوتا ہے قررہ اندازی کرنا فَاقْتَرَعُوا تو ان لوگوں نے قررہ اندازی کی عَلَى رَجُلٍ ایک ایسے آدمی پر يُلْقُونَهُ جنہیں وہ ڈال دیں گے مِنْ بَيْنِهِمْ اپنے درمیان سے تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے قررہ اندازی کی کہ ہمیں ایک آدمی کو کیا ہے پانی میں فیکنا پڑے گا تب ہی یہ کشتی بچ پائے گی تو سب کی جان بجانے کے لیے ایک آدمی کو قربانی دینی ہوگی تو ظاہر سی بات کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا اسی وجہ سے ان لوگوں نے قررہ اندازی کی فَاقْتَرَعُوا تو ان لوگوں نے قررہ اندازی کی عَلَى رَجُلٍ ایک ایسے آدمی کے لیے جنہیں وہ ڈال دیں گے اپنے درمیان سے اٹھا کر کے يَتَخَفَّفُونَ مِنْهُ بوجھ ہلکا کرتے ہوئے مِنْهُ اس آدمی کے ذریعے یعنی اس آدمی کو ڈال کے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جُلْقَوْنَهُ جُلْقَوْنَهُ اَلْقَا يُلْقِي اِلْقَان کی منا ہوتا ڈالنا جُلْقَوْنَ یہ فیلِ مزارے سے جماع مذکر گائب کا سیگا ہے جنہیں وہ لوگ ڈال دیں گے عَلَى رَجُلٍ ایک ایسے آدمی جُلْقَوْنَ وہ لوگ ڈال دیں گے جن کو من بینیم اپنے درمیان سے يَتَخَفَّفُونَ تَخَفَّفَ تَخَفُفًا من صلاح کے ساتھ مانا ہوتا بوجھ ہلکا کرنا یَتَخَفَّفُونَ بوجھ ہلکا کرتے ہوئے منہو ان کے ذریعے یعنی اس آدمی کے ذریعے فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى يُنُوسَ تو قرآن واقع ہوا يُنس علیہ السلام پر یعنی يُنس علیہ السلام کا نام آگیا ان لوگوں نے جو قرآن دازی کی اس میں يُنس علیہ السلام کا نام آگیا فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ تو قرآن واقع ہوا يُنس علیہ السلام پر فَأَبَوُ تو اللگوں نے انکار کیا ان جلقوه ان کو ڈالنے سے یعنی ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو ایک نبی ہے ان کو کیسے ڈالا جائے فَأَبَوُ تو اللگوں نے انکار کر دیا ان کی جلقوه انہیں ڈالے تو ان کو ڈالنے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا ثُمَّ أَعَادُوهَ فِرْءُ الْلُوگوں نے اس کا اعادہ کیا اعادہ کرنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ قرآن نازی کی اعادہ جو عیدو یعادتن کی منوطہ دھورانا کوئی کام دوبارہ وابس سے کرنا ثُمَّ أَعَادُوهَ فِرءُ الْلُوگوں نے اس کو اس کا اعادہ کیا اس کو دوبارہ کیا ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ اَيْزًا تو قرآن واقع ہوا ان پر اعزن منبھی یعنی اس بار بھی انہی پر قرآن واقع ہوا یعنی انہی کا نام آیا فَابَوْتُو الْلُوگوں نے انکار کر دیا ثُمَّ أَعَادُوهَ فِرءُ الْلُوگوں نے اعادہ کیا دوبارہ کیا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ اَيْزًا فِرْءُ قُرْءَا انہی کے خلاف واقع ہوا یعنی انہی کا نام آیا قَالَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ نے فرمایا فَسَاہَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَزِينَ سَاہَمَ جُسَاہِمُ مُسَاہَمَتًا شریک ہونا حصہ لینا فَسَاہَمَ تو وہ شریک ہوئے قرآن دازی میں فَكَانَ تو وہ ہو گئے مِنَ الْمُدْحَزِينَ مَغْلُوبِين یعنی قرآن دازی میں وہ ہار گئے ان کا نام آ گیا اَيْ يَنِي اَيْكِ مَنَ يَعْنِي فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ تو قرآن ان پر واقع ہو گیا فَقَامَ يُونُسُ تو یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے وَتَجَرَّدَ مِن ثِيَابِهِ تَجَرَّدَ يَتَجَرَّدُ تَجَرُدًا بابِ تفاول سے من صلاح کے ساتھ من اسیاب کے ساتھ جب آتا ہے سوب کے ساتھ تو اس وقت مانا ہوتا ہے کپڑے اتارنا تجرد من صوب کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت مانا ہوتا ہے کپڑے اتارنا تو یہاں پر سیاب ہے وہ یہ سوب کی جمع سیاب ہے وَتَجَرَّدَ مِن ثِيَابِهِ اور انہوں نے اپنے کپڑے اتار دیئے ثُمَّ أَلْقَا نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا سمندر میں وَقَدْ أَرْسِلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حُودًا اور اللہ تبارک وطالہ نے اسی وقت ایک مشلی کو بھیجا فیلے ماضی سے پہلے قد آ جائے تو یہ ماضی قریب بن جاتا یعنی کوئی کام بہت ہی قریب میں ہوا جیسے ہی وہ اپنے آپ کو ڈالے اسی وقت اللہ تبارک وطالہ نے ایک مشلی کو بھیج دیا يَشُقُ الْبِحَارَ سمندر کو چیڑتے ہوئے حَتَّى جَاگَ یہاں تک کہ وہ مشلی آئی فَلْتَقَمَ يُونُسَ پھر اس نے یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لیا یعنی ان کو اس مشلی نے نگل لیا التقم جلتقیمو التقامن کیمانہ ترلقمہ بنانا فَلْتَقَمَ يُونُسَ پھر اس مشلی نے یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لیا حینَ أَلْقَا نَفْسَهُ مِنَ السَّفِينَةِ جَبْ أَلْقَا انہوں نے ڈالا اپنے آپ کو کشتی سے یعنی جیسے ہی وہ کشتی سے پانی میں اترے پانی میں کود پڑے ویسے ہی وہ مشلی ان کو لقمہ بنا لیا فَأَوْحَ اللَّهُ الْا ذَٰلِكَ الْحُوتِ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اس مشلی کی جانب اللَّا تَاکُلَ لَهُ لْحَمَنَ اَن کی لَا تَاکُلَ نَا کھانا لَهُ ان کے لیے یعنی ان کی ہڈی مت توڑنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشلی کے جانب وحی کی کہ ان کا گوشت مت کھانا اور ان کی ہڈی مت توڑنا